جلالی سورت یہ طبوب سے واپسی پر نازل گی رضا تبوب پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے انہاں سے واپسی پر آئی بڑی جلال والی سورت اور منافقوں پر سخت اللہ نے اس میں جو ہے کمان یعنی کی کی ہے اللہ نے کی سخت پکڑ کی اور منافقوں کے بارے میں احکامت کلیئر کر دیئے مسلمان تو آئیے دیکھتے ہیں اے نبی منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کو اچھی دنے پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس کے رسول ہیں ان کی گواہی نہیں چاہیے البتہ اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق جھوٹے کہ آپ کو نبی مانتے نہیں ہے کہ زبان سے کہتے ہیں یعنی کہ منافق کون لوگ ہیں منافق وہ لوگ ہیں جو زبان سے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے کوئی بھی مسئلہ پیدا ہوتا اور صحابہ کمپلین کرتے کہ انہوں نے ایسا ایسا کیا تو آگے کہتے ہیں ہم تو ایمان لائیں آپ پر ہم تو آپ کو رسول مانتے ہیں ہم کیوں ایسا کریں گے تو اللہ کہہ نہیں جھوٹ بولتے یہ آپ کو رسول نہیں مانتے یہ بار بار دھوکہ دیتے آپ رسول ہیں میرے یہ تو میں جانتا ہوں مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ بدبخت آپ کے سامنے اگرچہ گواہیاں دیتے ہیں پر یہ جھوٹے انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی لئے ڈھال بنا لیا ہے ڈھال سمجھتے ہیں وہ تیر تلوار کو روکنے کے لیے وہ جو لوہے کا وہ پکڑتے تھے گول سا وہ ہوتا تھا تو اسا کہہ لے تو وہ اس پر تلوار روک پہلے پہلے چمڑے کو آتا تھا پھر آ گیا جلوہے کا آ گیا تو وہ اس پر تلوار کا آواز روک لیتے تھے تیر روک لیتے تھے تو اس کو ڈھال کہتے ہیں کہیں ہمارے عربوں کے یہاں گول رہی ہے اور جو یہ ہوا کرتے تھے یورپین یعنی کہ جو انگریز وغیرہ تھے ان کی جو ہے نا ریکٹرینگولر تھی تو مختلف شیفز رہی ہیں شیف کے کوئی اس میں خاصہ نیت نہیں ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈھال بنائی ہوئی ہے جب خستے ہیں نا تو قسمیں کھانے لگتے ہیں انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں کہ قسم اللہ کے نبی اللہ ہمارے دل کا حال جانتا ہے ہم سچ کہہ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول کے سامنے جو جن پر وہی آتی ہے جبرائیل آتے ہیں ان کے سامنے لوگ کھڑے ہو کر چھوٹی کر پر اٹھا جاتے تھے ہماری آپ کی تو اوقات کوئی نہیں کوئی اوقات نہیں آسانی سے جھوڑ بول جاتے ہیں بولنے میں تو اللہ کہتے ہیں یہ جو قسمیں آپ کے سامنے آ کر کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کے خیر ہاں ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں اللہ کی قسم تو انہوں نے یہ اپنی قسمیں جو ہے نا اپنی لیڈھال بنا لیے جب پکڑے جاتے ہیں قسمیں اٹھانے لگتے ہیں جب ان کے اوپر یعنی ان صحابہ گواہی دیتے ہیں ان کی کوئی حد حد پکڑی جاتی ہے سازشیں تو ہر وقت کرتے ہیں جب پکڑے جاتے ہیں یہ قسمیں اٹھانے لگتے ہیں فَصَبْدُوَانْ سَبِيلِ اللَّهِ انہوں نے اللہ کی رستے سے روکا ہے دوسرے یعنی کہ یہ ان کی قسمیں جھوٹی ہیں کہ ہم تو خیر خواہی کر رہے تھے کہ کوئی خیر خواہی نہیں کر رہے تھے یہ مسلمانوں کو اللہ کی رستے سے روکنا چاہ رہے تھے لڑائی ہی ڈالنا چاہ رہے تھے کامیاب نوز کتنا برا ہے جو سب وہ کر رہے ہیں کس کیلئے برا ہے سب سے پہلے ان بدبختوں کے لئے خود برا ہے باقی تو مسلمانوں کے اسلام کے نصیب میں تو جو ہے وہ بوجائے تھے اپنی لئے جہنم کا مارے دیکھیں بدقسمتی کی انتہا دیکھیں کہ اللہ کے نبی کا زمانہ فایا ایمان بھی لائے اللہ کے نبی پر ان کے ساتھ نمازیں بھی پڑی ان کے ساتھ جنگوں میں بھی گئے ان کے ساتھ صدقے بھی کیے اور پھر جہنمی کے جہنم اس سے بڑے بدقسمتی کیا ہو سکتا تو اپنا برا کر رہے ہیں باقی وہی جو اللہ فاق نے کہا دھوکہ تو اللہ اور رسول کو دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو دینا چاہتے ہیں مگر دھوکہ خود کو دیا ہے مسلمانوں کا کیا بگاڑ لیں گے اگر اللہ نے آزمائش نہیں لکھی منافق پکڑے جائیں گے صدا پالیں گے اگر اللہ نے آزمائش لکھی ادھو ہم دھوکہ کھا جائیں گے مگر مسلمانوں کے لئے تو وہی بات ہے کہ دو اچھائیوں میں سے ایک اچھائی پیش آئے گی اللہ نے کہا یہ تمہارے بارے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ ہے دو اچھائیوں میں سے ایک بھرائی حسنا تم دو اچھائیوں میں سے ایک اچھائی یا اللہ دنیا میں نترت کریں گے اور پتھ مل جائے عزا ملے گی اللہ کا نظام قائم پرنے کا موقع ملے گا یا مارے جائیں گے شہید ہو جائیں گے جنت ہی ہو جائیں گے تو دونوں صورتیں ون ون پوزیشن ہیں ہمارے میں تو ہمیں تو پریشانی ہے اپنے لئے برا کر رہے ہیں ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ پہلے ایمان لائے تمہا کفا رو پھر کفر کیا کیا کفر کیا اللہ رسول کو دھوکہ دیا شک کیا مسلسل دھوکہ دے گئے فَتُوبِيَا مُهُر لگا دی اللہ قلوبہیو ان کے دلوں پر فہم لائے فہم گے کچھ سمجھنے کے لائے گئے جو مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتا حصیبت میں ساتھ چھوڑ جاتا ہے منافق ہے جو مسلمانوں کی قوز کے ساتھ وفادار قوز کیا ہے ہمارے میں مسلمانوں کی قوز ہے اللہ کے دین کا پیام تو اس کے ساتھ وفادار ہوئی ہے وہ وفادار اہاں سے ہو سکتا ہے لہٰذا سب غداد ہیں جی اور اللہ کہتے ہیں جب یہ لوگ حد سے بڑھتے ہیں نا تو پھر میں سزا یہ نہیں دیتا اللہ کی سزا دیفرنٹ ہے اللہ ہے نا وہ ہم بندے ہوں گے تو ہم کیا کریں گے ہم وہ چیز چھنگ لیں گے یعنی کہ جیسے اگر میرا بچہ میری بات نہیں مانتا بیٹا تو میں کیا کروں گی گھر سے نکال دوں گی انسان ہوں نا اس کا خرچہ بند کر دوں گی اس سے ملنا بند کر دوں گی اللہ نہیں کرتے اللہ اور دے دیتے اللہ کہتے ہیں اور دنیا دو مزے کرتے دو اس کی دنیا دے دیتے ہیں بیٹے دے دیتے ہیں اولادے دے دیتے ہیں حکومت دے دیتے ہیں اختیار دے دیتے ہیں ہدایت چھین لیتے ہیں وہ رب ہے اس کی سزا بھی عظیم ہے وہ ہدایت بس چھین لیتے ہیں وہ کہتے ہیں اب مہر لگا دو اب ہدایت نہیں ملنی دنیا میں اس کو مزے کرنے دو اس کو لذتیں چکھنے دو تاکہ اس کو پتا چلیں لذت کیا ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد میں سے جنت سے محروم کرو دیکھیں جی جس نے کبھی ایسی میں بیٹھ کر دیکھا ہی نہیں اس کو کیا پتا کہ ایسی نہ ہونے سے کیا تقلیق ہوتی جیدہ بات کہتے ہیں یعنی کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو خروں میں ایسی چلتے تھے نہیں چلتے تھے تو گرمی یہ ہوتی تھی کبھی ہم نے کہا تھا کہ ایسی نہیں پھر اب ہمارے بچے ایسیوں میں پلے تو دو منٹ ایسی بان دو تو کسا شور مچتا ہے مچتا ہے جس کو جو لذت جو آسائش ملی تو اس کا آدھی ہے ہم جب چھوٹے تھے گاڑیاں نہیں تھی ہم پیدل جاتے تھے یا سائکیوں پر جاتے تھے کبھی محسوس ہوا تھا گاڑیوں نہیں چھئی اب ہمارے بچے گاڑی کے بغیر جی سکتے نہیں چھتے تو یہ بھی سزا ہے کہ اللہ ان کو نعمتی اتنی دے دیتے ہیں کہ دنیا میں جنت بنا لیتے ہیں اپنی زندگی جو بہت بلینر ٹریلینر لوگ ہیں نا تیری چھے آپ دیکھیں نا تو ایک ایک بندے کا آٹھ لاکھ دستہ بندہ کہتے ہیں بھئی کیسے کیا کرتے ہیں جن تو ہیں نہیں اتنے اتنے سے سمارٹ بنے ہوئے ہیں تو کیا کھاتے ہیں وہ بڑا مہنگا کھاتے ہیں وہ بڑا مہنگا کہنتے ہیں ان کے جوتے بڑے کیمتی ہیں ان کے کپڑے بڑے کیمتی ہیں ان میں آسائش بھی بہت ہوگی جیفیلیٹی ہوگی آپ دیکھیں نا آپ آم کپڑا لیں تو خود درہ ہوتا ہے آپ ذرا سا برینڈ کا یہ جو عام ہماری برینڈ ہیں نشاہات وغیرہ کا لے لے تو وہ کمپٹیبل ہے اگر اس سے اچھا لیں گے تو اس سے بھی اچھا ہوگا اس سے بھی کمپٹیبل ہوگا تو ہر کمپٹ دے دیتا ہے اللہ کھانے بھی ہو کہ وہی بات ہے جس کی کوئی مثال نہیں اور پھر آخرت میں ہمیں ہم سب یاد ہوگا یہ نہیں کہ میں یاد دیو آخرت میں ہمیں سب لذتیں یاد ہوں گی ساری تکلیفیں یاد ہوں گی اب مومن کو تو جب جنت میں بھیجا جائے گا تو ساری تکلیفیں بھوز جائے گا جنت پاک لیکن اب کافر کو گنے گار کو منافق کو ان ساری لذتوں کی یادوں کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا اب اس کو پتا چلے گا کہ میں نے کیا تو ہو تو اللہ کا سزا دینے کا ڈھانگ عجیب ہے اللہ پاک کھانا نہیں چھیندے اللہ حسن نہیں چھیندے اللہ مال نہیں چھیندے بہت رئیار کیسز میں ہیں اللہ ایسا نہیں کرتے اللہ پاک نعمتی اور بڑھا دیتے اللہ ہدایت کی توفیق چھیندے تو اصل سزا ہے ہدایت کی توفیق چھیندے اللہ کہتے ہیں منافقوں کو جب وہ حد سے بڑھتے ہیں تو میں ان کے سوچنے سمجھتے ہیں کہ ہدایت کی توفیق چھیندے جیسے ہمارے حکمرانوں کا حال ہوا سار ہو گئی کسی ایک کا نہیں سار ہو گئی سارے عالمستان کے حاپے میں اور وہ گلے دینے ایک صاحب تکریر فرما رہے تھے جو وزیدی خزانہ بھی رہے ہیں کیا نام ہے دیکھے نام بھول دیں تو وہ کہہ رہے تھے کتنے ہی ملک ہیں جہاں ہم سے بھی زیادہ کرکشن ہے کن بھی وہ ترقی کر رہے ہیں یعنی کہ کرکشن نہیں روپ نہیں ترقی کے راہ میں کرکشن رکاوٹ نہ بنی یہ کر دیں یہ ہوتا ہے فہن لایف فہون سمجھنے کی صلاحیت چھیندے تھے اور جب تم ان کو دیکھو ان کے جسم تمہیں اچھے لگیں گے ایکٹرزوں کے اکھے ہیں آپ کو اچھے لگتے ہیں جی نیچرل بات ہے وہ چکنی اتنی لگ رہی ہے کوئی تصویر دیکھیں تو ایک نظر آپ کی جب جاتی ہے دیکھیں وہ تو یہ بات ہے کہ شعور پہ ایک لیول آگیا اور ایک نورمل بات دیکھیں آپ خود کو دیکھیں مجھے دیکھیں یا کسی گھرے لو عورت کو دیکھیں کسی بھی عورت کو دیکھیں جو ہمارے گھروں میں کام بچھا دیں کر کے ان کو دیکھیں ہاتھ کھڑا ہوئے ناکسوں ٹھوٹے ہوئے کیسے ہوئے پیر گندے ہوئے ہوئے بچھا دیں ہوئے پھٹے ہوئے اور آپ دیکھیں کہ ایک ایکٹرز کو سکرین ہیں وہ یعنی کہ بہترین انہوں نے اپنی باڈی وہ کی ہوئی ہے اور وہ سکرین کرائی ہوئی ہے سٹریچ کرائی ہوئی ہے بال ان کے یہ وہ اٹیادیاں اور وہ ساٹھ سائی کی عمر میں بھی تیس سال کی لگ رہی ہے تو نیچرل ہی اٹریکٹ ہونا کیونکہ حسن کی طرف اٹریکشن پھٹرہت ہے انسان انسان کہتا ہے واہ کیا پیالی لگ رہی ہے تو لازٹ یر نا ایک کمپیٹیشن ہوا تھا پیرس میں گرینڈ ما کمپیٹیشن پہتا نہیں کیا یونیورسل گرینڈ ما تھا کچھ ہی چیتے نہیں سب سے بہترین داتی نا نہیں تو اس میں فیفٹی سے فیفٹی سے سیسٹی پائی کی اٹریکٹو نے حسن لیا اور آپ ان کو کبھی دیکھیں میں نے اخبار بھی تسویریں دیکھی تو وہ پھر وہ ایسے تھی جیسے یعنی کہ یہ جو ڈیوٹی کمپیٹیشن میں لڑکیاں حسن لیتی آپ سوچ نہیں سکتے عمر نانا دیکھی ہو کہ یہ ففٹی ٹو یئر کی ہے یہ جو ہے ففٹی پور آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں تو نہیں سکتی وہ اتنی یا وہ ایسے ہی انسپین کہ وہ ایسے ووکتا رہی اور سارا نہیں وہ صحیح ہے مجھے یہ نہیں میں آپ سے کہہ دیں کہ دیکھیں اچھا لگتا ہے دیکھتا ہے فیٹ رکھا ہو انہوں نے اپنے آپ کو اوروں کو چھوڑیں مریان نواز صاحبہ کو دیکھ لیں ہم سے بڑی ہیں اومر میں ہم بڑی لگتی ہیں کتنے پیارے وہ جو دبائی کی وہ شہزادی بھی ہے کیا نام ہے پڑا اس کا آتا رہتا ہے تصویریں مغیرہ دیکھیں نام خار میں یاد بھی نہیں کیا تھا نظر پڑتی ہے تو دیکھ لیتی ہوں کبھی تو تو بھی دیکھیں سر اس کی تصویریں آتی رہتی ہماری ایج پہلو ہے مگر لگتی وہ ایسے جیسے یاگ لڑکی اور کتنے ایسے لوگ ہیں ایک دو نہیں بڑے پڑے انڈسٹری والے اور جو یہ ہیں پلیئرز ہیں سانیا مرزا کو دیکھ لیں بندوں کو بھی آپ دیکھ لیں مرد حضرات بھی اس میں آتے ہیں میں نے تو چند جو نام تھے یہ جو جتنے ایکٹرز ہیں نائیڈیز والے جب ہم بچے تھے تو جیسے آمر کان شاہ رو کان یہ وہ نام تو سبھی کو بتا ہے سبھی سنتے ہیں تو ان کو آپ دیکھ لیں بے ہو گئے ہیں کہیں سے انہوں نے بڑاپے کو آنے دی ہے اپنے آپ کو سیٹ رکھا ہوئے اچھا بات کیا ہے بات وہ ہی جسموں پر توجہ ہے سب کی توجہ جسموں پر بے لائی ہوئی ہے اور ایسی مصیبت پیدا کر دی ہے کہ بچے بھی جو ہے نا جو جنگ جنریشن وہ چیزیں دیکھتے ہیں اب نور آئی ماشاءاللہ دس سال کی ہو گئی ہے تو کہتے کہ مجھے ایک چیز نیڈو کی دادو میں ان کا بتاؤ کہتے ہیں میں نے ایک اونلائن ایک کٹ بیکھی ہے میں نے کہا کس چیز ہے کہتے ہیں بیوٹی کٹ میں نے کہا تمہیں کہا زوردہ تمہیں پیادی ہے پر ماخرہ میں دادو تینیجر کیلئے میں نے کہا اب تینیجر بھی نہیں ہو تینیجر 15 پلاس ہوتا ہے بچ من کا دس سال کی اور میں نے کہا اتنی ملائی جیسی میری بیٹی ہے تمہیں کس نے کہا نہیں دادو میں کالی ہوں نا میں جو میں کس نے کھا ہے اچھا ہمارے گھر میں کبھی کالی کونے قسم کی بات نہیں اس کے لئے میں نے حال بھی نہیں اسکول میں اس کے لئے میڈیا کے اوپر جو دیکھتی ہے اب یہ بڑی ہو گئی ہے تو کسی ٹائم موبائل لے لیتی ہے ماں کا یا میرا تو وہ دیکھتی ہے تو دیکھتی حالانکہ اس کو چیزیں نہیں دیکھتی لیکن اس کو بیوٹی فائن کی چیزیں دیکھنے کا شروع سے شوق تو ہیئر سٹائلنگ دیکھتی تھی کرتی ہوں کہیں آپ سکین کیل بھی دیکھتی ہیں تو میں نے کہا بیٹے آپ کی سکین تو بیبی سکین آپ کو ضرورتی نہیں کسی چیز کی کسی چیز کی ضرورتی نہیں کچھ نہیں لگانا آپ یہ نہیں کہ دیکھیں اتنا ہی انہوں نے اس کو وہ کر دی ہے پھیلا دیا لوگوں میں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ گورا آنگ ہونا چاہیے ایک چیز دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو فٹ ہونا چاہیے آپ کو ہمیشہ فٹ رہنا چاہیے ویسے فٹنس رکھنی چاہیے وہ تو میں خود کہتے کہ فٹ رہنا چاہیے صحت کے اعتبار سے ایکسرسائز کریں ووک کریں لیکن یہ کہ حسین رہیں یہ کرو اور لوگ بس اسی چیز کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں اور دل کا کیا حال ہے اخلاق کا کیا حال ہے وہ کوئی نہیں پتہ بس مو سوا دیں باڈی سوا دیں تو یہ منافقت کے علامتوں میں سے ہے ہم مناسب حد تک اپنا خیال بکنا ممون نہیں ہے ہلکا پل آپ اپنے چہرے کا خیال رکھیں لیکن یہ مقصد نہیں تو منافقتوں کے بارے میں بھی اللہ فرماتے جب تم ان کے جسموں کو دیکھو نا تو تم کو کیا حسین روض ہے اگر وہ بات کریں تو تم سنتے رہ جاؤ ان کی باتیں ایسی میتھی باتیں کرتے ہیں ایسی میتھی چھوڑیاں ہیں کہ وہ بات کرتے ہیں تم کہتے واہ کیا بول رہے دیکھئے فتنہ ڈالے گا ہی وہ بندہ جو بول سکتا ہے جو لکھ سکتا ہے جو لوگوں پر اثر انداز ہوں سکتا جو اثر انداز ہی نہیں ہو سکتا وہ کیا فتنہ ڈالے گا جس کی بات کوئی نہیں سنتا وہ کیا فتنہ ڈالے گا میکسیمم وہ لڑی سکتا کسی کے ساتھ ربانی کلام اور کیا کر سکتا جو بہت اچھا سپیکر ہو جو بہت اچھا رائٹر ہو جس کا لوگوں پر کوئی انفلیوینس ہو بند لہas آپ دیکھیں جو غلام احمد قادیانی ہے تو آپ دیکھئے کہ غلام احمد قادیانی سدا سے تو دعویٰ نہیں کیا تھا نی تو وہ سچ مجھ کا علم اور مناظریں اس کے مشہور تھے مناظرہ ہوتا ہے جس طرح ڈاکٹرز آکر دسکشن کرتے تھے نی ہندو علماء کو مناظرہ کہ تو اسی طرح کی ڈی بیٹس جو ہیں وہ غلام احمد قادیانی کیا کرتا تھا عیسائیوں کے ساتھ اور اس کا ٹریک ریکار تھا ایک عیسائی کبھی اس سے جیت نہیں سکتا یعنی کہ اسلام کے حق میں غلام احمد قادیانی اور عیسائیت کے حق میں عیسائی جو بھی عالم ہو تو غلام احمد قادیانی ہمیشہ جیتا تھا مجھوڑی مجھوڑی تھی مجھوڑی کام قادیانی تھی کہ لوگوں کو عیسائی کیا جائے محسیمم حق طاقت نہیں استعمال قادیانی تبلیر قادیانی تو عیسائی ہو جانے کی صورت میں حکومت کی نظر انعیت بھی مل جاتی تو علماء سیریوس پریشان تھے کیونکہ کئی لوگ بین چھوڑ بھی رہے تھے پیسے میں بڑی طاقت ہے بھائی تو پریشانی تھی ان کے اندر تو ان حالات کے اندر یہ ایک ایسا بندہ تھا جس نے بڑے بڑے مشہود عیسائی عالموں کو مشینریز کو شیٹ اپ کال دی کتنا بڑا ہی ڈو تھا مسلمانوں پھر اس کو خریدا دی کون میں بیٹھے بندے کو کون خرید گا مجھے کون خرید گا میرے سننے والی کتنے خریدا جائے گا جو ہے اس بندے کو جس کے لاکھوں فول بڑھ جیسے مرانا فضل رمان صاحب جیسے تاہل قادری صاحب ان لوگوں کو اپنی ٹریک پر چلانے کا سائل مجھے چلا کیا ملے سمجھ رہے لہٰذا پھر غلام احمد قادیانی کو خریدا گیا اور پھر غلام احمد قادیانی چینج ہوا اور اسلام کے قادم سے پہلے اس نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں پھر اس نے دعویٰ کیا تھے میں رسول پھر پتہ یہ تو کبھی وہ بندہ جو اچھا سپیکر نہ ہو جو انکلیوینسر نہ ہو جس کی بات پر لوگ چلتے نہ ہو وہ کیسے پسات دانے ہو نہیں ڈال سکتے کہ آپ دیکھیں کہ جو law institutes ہیں اور جو acting institutes ہیں جتنے بھی دنیا میں وہ پر ہٹلر کی آواز سنائی جائے کیونکہ ہٹلر کی آواز ایفیکٹ اس کو سنو اس کو دیکھ تو جس کی بات لوگوں پر اثر کرے گی وہ ہی تو کتنا ڈالے اسی لیے اللہ کہتے ہیں منافقوں کو دیکھو گے تو ایسی بات کریں گے کہ تم سنتے رہ جاؤ یعنی کہ بہترین سپیکرز ہیں بہترین شکل کے لوگ ہیں کھلیے میں بھی پہچاننا پڑے گا مگر ان کا معاملہ ایسے ہے جیسے سجی ہوئی لکڑی لکڑی کا ڈیکوریشن پیس پرانے زمانے میں بھی آپ دیکھیں نا آج بھی ہم لکڑیاں لگاتے ہیں ان کے اوپر ریزائنگ کی ہوتی ہے یا کرواتے پھر ان کو ٹائلوں کی طرح دیوار زمانے میں بھی ڈیکوریشن کی ہوتا تھا تو اللہ پاک کہتے ہیں یہ لکڑی کے ڈیکوریشن پیس کی طرح ہے ایسا کندہ کیا ہوا سجایا ہوا لکڑی کا ٹکڑا جسے دیوار پر دہی پر لگا دیا جائے نمائش کے حسین ہے دیکھ کر اچھا لگتا ہے آرٹ کر نمونہ ہے پر فائدہ کیا ہے اس پر کوئی فائدہ نہیں یہ بھی ویسے یہ کسی کام کے نہیں یہاں نقصان دے سکتے انہیں لگتا ہے ہر صفت آواز انہی کے لیے ہے یعنی کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ڈر جاتے ان کو لگتا ہن تبا ہو جائیں سائیڈ بھی ہو جاتے اگر مسلمان آپس میں بھی کوئی ان کا پرابلم ریز ہوتا ہے تب بھی ان کو اپنا ڈرگ لگا رہتا ہے کیونکہ جان بہت عزیز ہے نا ان کو تو اگر ان کی جیسے دیکھیں اگزیمنیشن ہال میں بیٹھے ہو نا تو تیچر کہ نکل مت کرو تو ہر نکل کرنے والا الیٹ ہو جاتا کہ شاید میں پکڑا گیا ہوں جیسے نبی صلی اللہ رب صلی اللہ کہہ رہے کہ منافقت بہت بری بات ہے اور منافقوں کی وجہ سے ہم پریشان ہیں تو اب ہر منافق اپنی جگہ کھٹک جاتا ہے کہ شاید میں بھی پڑھے رہتے تو تو بدحواست ہوگی دشمن ہیں وہ ان سے بچ کر ہو پر اب تو دشمن ہمارے حاکم بنے بڑھے منافقوں ہی کی حکمت چل رہی ہے جی ہر طرح تو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے غارت کرے اللہ انہیں کہا پھیرے جا رہی ہیں یہ جب ان سے کہا جاتا ہے یعنی کہ جب صحابہ جو سینئر سیریس صحابہ تھے یہ جو منافق تھے یہ عوض تھے خضرت سے تھے تو جو صحیح مسلمان ہو گئے تو صحیح مسلمان ہو گئے تو جب وہ سمجھاتے کہ دیکھو ہم نبی صلی اللہ کے پاس چلتے اپنی بات سچ کو ہو اسے وہ تمہارے لئے دعا کریں گے اللہ پاک تمہیں منافقت سے نجات دیں گے تم توجہ کہیں اور ایسے بات نہیں سنی اس طرح کرتے ہیں تو کوئی اللہ کہتے ہے کہ توجہ نہیں دیتے بات بدل دیتے ایسے کرتے جیسے سنائی نیان سنا کر دیتے اور آپ دیکھیں وہ آپ کے پاس آتے نہیں بڑا گمانڈ ہے انہیں بڑا تکبر ہے انہیں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ تکبر کے بغیر خرابی نہیں آتی جو بندہ چھوکا ہو ہے وہ اپنی غلطی مانی لے تکبر کی وجہ سے ہی خرابی ہے لہذا وہ بہت متقبر تم ان کے بخشش مانگو آم لن تکبر لہن یا بخشش نہ مانگو ہے نبی صلی اللہ سلم ان کے لئے برابر ہے آپ ان کی بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں اللہ انہیں معاف نہیں کریں سورہ توبہ میں اللہ نے کہا سکتر مرتبہ آپ استقفال کریں گے میں معاف نہیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں سکتر دفعہ استقفال گئے پھر اس کے بعد حکم آ گئے اللہ نے کہا انہا کسی کی قبر پر کھڑے نہیں گئے اور دعا نہیں کریں گے اللہ نے کہا کہ آپ استقفال کریں گے بھی جو منافق مر گیا اس کے لیے استقفال قبول نہیں کافر اور مشرق کے لیے نہیں ہوگی اور منافق کے لیے نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب دیکھیں منافق یا تو بالکل ظاہر ہو جائے وہ اور بات ہے لیکن ہمارا کسی کے باتے میں ایسا گمان ہے بھی تو ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہئے اللہ پہ چھوڑ دینا چاہئے یا تو ظاہر ہو جائے ظاہر ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایسے حالات کو پتا چل جائے وہ منافق گئے بددادی کرتا وہ پکڑا جائے کچھ وہ اور بات ہے لیکن اگر صرف ہمارا گمان ہے اور ہمیں پتا نہیں ہے تو بس اللہ پر معاملہ چھوڑ دیں اور کسی کے بارے میں ہمیں بد گمانی نہیں گئے میں یہ عام زندگی کی بات سیاسی معاملات کی معاملہ طور ہو جاتے بہرحال اگر ان کے لئے مومن دعا کریں بھی تو قبول نہیں ہو سمجھ گئے اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا دیکھیں جو منافقوں کا سردار تھا جب وہ بد بخت مرا ہے تو اس کے جو بیٹے تھے عبداللہ ان کا نام بھی عبداللہ تھا اصل ان کا نام خباب تھا خباب تو خباب کا مطلب ہوتا ہے بلگولہ نبی صلی اللہ نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے تو آپ صلی اللہ نے کہا یہ تو شیطانوں کا نام ہوتا ہے آپ کا نام عبداللہ ہے تو اس لئے جب شاید اس کی رسپنس سے اللہ میلے باپ کو محبت کر تو آپ صلی اللہ میں دیتے لیں اور جب آپ صلی اللہ صلی اللہ آئے تو آپ نے اپنا تھوپ اس کو موہ میں ڈالا دیتے میکسیمم جاپ کر سکتے نماز جنازہ بھی پڑھائیں اور آپ دیکھیں 70 ٹائمز آپ نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دیتے کیونکہ عمر نے کہا آپ سے اللہ نے کہا کہ ستر مطبع مناقف کے لئے دعا کریں گے میں محاف نہیں کروں گا تو نبی صلی اللہ جنازہ کبر پر کھڑے مراد ہے دفن کرنے کے بعد دعا کیوں مانگی اس کے لئے اور پھر کہا آپ کبھی کسی منافقت کی نماز جنازہ میں شریک نہیں نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں گے نہ اس کے لئے مقفرت کی دعا تو منافقت کے لئے مقفرت نہیں اسی لئے منافقت سے جو منافقت ہے دینی وہ اور چیز ہے وہ تو فسک ہے بات نہ ماننا جوٹ بولنا دیکھیں اس چیز کو اس فرق کو سمجھ جو منافقت معاف نہیں کیا جائے وہ اصل میں وہ ہے جس کو اسلام پر بنو سا نہیں کہتا ہے مسلمان ہو سکتا ہے وہ بڑا دین دار بنا پھرتا اسلام پر اعتبار نہیں ہو اب وہ مو سے تو نہیں مانے گا کیونکہ وہ تو ہے اس کی حرکت سے نظر آئے حرکت کیا ہے تب سے پہلی بات چار چھلے نبی صلی اللہ نے بتا دی بات کرے تو دھوک 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 وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے امانت میں خیانت سوشتی کرتے نماز کے لئے اور کھڑے نہیں ہوتے مگر دکھانے کے لئے چی چھوڑاتے ہوئے سوشتی کرتے تو ان علامتوں سے پہنچان سکتے لیکن اصل میں ہر کوئی اپنی منافقت خود پہنچان سکتے یعنی میں اپنا جائزہ لے سکتے ہی کہ میرے اندر کیا کیا منافقت آنا بات لیکن ہر کسی کو اپنا جائزہ خود لینا ہوگی میں نے آپ سے کہا نہیں کینسر کی طرح یہ اندر اندر پھیلتا ہے یہ ظاہر تاب ہوتا ہے جب انتہا پہنچ جاتا تو لا علاج ہو گیا لیکن جس کو کینسر ہے جس ہلکا سا خوڑا بناتا اس بڑا بادی فرق منافق میں اور تعفق ان اللہ لا یح دل قوم فاسقین اللہ نافرمان کو ہدایت نہیں دیتا یہاں ویسے فاسقین نہیں کہا گیا یہاں فاسق سے مراد منافق کیونکہ فاسق ویسے کہا جاتا ہے اس مسلمان کو جو گنے گار ہو جو آج مسلمان و مجورتی ہے استعمال پا یہ وہ لوگیں جو کہتے ہیں مال ان کے اوپر جو اللہ کے رسول کے پاس ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کے ساتھ اوپر اصحاب پر مال خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ بھاگ جائیں یعنی یہ مہاجرین جو آرہے ہیں ان کی مدد نہ کرو آسمان وزمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں مگر منافق یہ بات سمجھتے نہیں اللہ کہتے ہیں نہیں دوگے تو کیا میں دوں رہا کوئی میرا دین تمہارے سہارے تھوڑی بیٹھ ہے یہ تو آزاز ہے کہ میں نے دین کی خدمت کے یہ چنا سارے خزانے میرے میں جسے جو چاہے عطا کروں میں خود عطا کروں گا جو ہے مہاجرین کو اور پھر دیکھے بنو نظیر کے مال کے ذریعے اللہ نے بے نیاز کر دیا تھا نبی صلی اللہ کو اور مہاجرین کو پھر انصار نے ہاتھ نہیں کھنچا یہ انصار کو بڑھکاتے تھے بار بار کہتا تھا بللہ بن بھئی کہ میں تو لوگوں کو پہلے کہتا تھا اصل میں ہوا یہ کہ جب وضو تب راستہ تھا پھر وہاں بھی قیام پندرہ دن رہا واپسی تھی تین مہینے تین مہینے بڑا ٹائم ہوتا اور دیکھے تیس ہزار لوگ تیس ہزار کل اشکر گیا تیس ہزار افراد ہو تو کسی کی مو مالی نہ ہو سکتا ہو جاتا آپ کی شادیوں میں دو سو لوگ آئے ہوتے ہیں تو لڑی تو تیس ہزار لوگ بہت بڑی تعداد اور پھر مختلف طبیلیوں جو درمیان قبائلی ایسا ہوا کہ ایک دن قیام تھا جب تو ایک انسار کا غلام پانی بڑھنے آیا اور ایک مہاجرین کا غلام بڑھنے تو وہ لڑ پڑے غلام تھے پہلے میں آیا ہوں میں بنو اسے پہلے میں آیا ہوں میں بنو آب اس پہلے پہلے ایک تگڑا تھا اب مجھے یاد نہیں کبھلے والوں کیونکہ جیسے اگر انساری تھا مار کھانے والا تو اس نے واضح گئی یا معاشرل انسار اب اس کے جو ساتھی آئے تو دوسرا گبر آگیا کہ مجھے مار بھول پڑے ہی اس سے اپنی کا واضح دی یا معاشرل مہاجرین اے گروہ مہاجرین سٹھے ہو گئے صحابہ چھوٹی سی بات تھی بڑوں نے چاہا بات سمجھ لے پر بچے بھی ہوتے بیچ میں ینگ صحابہ بھی تھی وہ بحث جو ہے وہ زیادہ ہو گئی کسی ایک دوسرے خود پڑ مار دی بات بھڑ گئی انسان ہو جاتے بڑے چھڑاتے رہ گئے آپ کی گھر میں بھی کبھی ہوا ہوگا کہ آپ روکتے رہ جائے اور بچے لڑ پڑتے نورمل بات ہے کوئی ایسی دنیا سے بچے ہیں انہوں کو غصہ جلدی آتا جوانی کا جوش ہوتا ہے تو ان کو لگتا کہ ہم شاید پیر مار گے پانی نکل آئے سمجھ وہ اہد ہی ایسا بچے 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 آپس میں بڑے روکتے رہ گئے مگر بات بارے بھی اچھا وہ اب جب بات بڑی تو بات پھر باری گئی بات پھر کبھیلوں تک آگئی یعنی کہ اچھا تو وہی کبھیلے کا ہے تو ایسا تھانا تو وہ تلوارے سچ تلوارے نکل تو نبی اپنے خیمے میں تھے آپ صلی اللہ سنٹر میں تھے آپ صلی اللہ سنٹر سنا تو آوازیں اپنے کبھیلوں کبھیلوں کھلا رہے تھے یا ماشرل کھلا آپ یہ کہتے نہ رہی تو جہالیت والے جہالیت میں جب رٹھے تو اپنے کبھیلوں کو آواز دیتے یا ماشرل بنی بکر یا ماشرل پہر یا ماشرل فرائش وغیر غیر تو ایک دوسرے کو کبھیلوں سے آوازیں دینے لگی تو آپ صلی اللہ نے جو سنٹر آوازیں سنی آپ نے ریفی میٹ کے ساتھ کچھ صحابہ ہوں گے کہ آپ صلی اللہ اللہ نے کہا کہ یہ کیسا شہو رہی یہ آوازیں تو جاہلیت والی صحابہ نے کہا جی ہم دیکھتے لیکن آپ اتنے بے قرار ہوئے کہ خود بھی آگ تو آپ جو آگے دیکھا تو صحابہ لڑ رہے تھے پھر وہی بات انسان ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نبی صلی اللہ صلی اللہ آدم ہوں آپ جو سینئر سو بڑی شرمندگ گھسے میں لڑتو لیا مار پیٹ بھی لیا مگر آپ جب نبی صلی اللہ آئے آپ شرمندگ لئے کہ ہم نے کیا کیا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ اللہ صلی اللہ کی تربیت کیا تھا آپ صحابی ہم نے کیا کیا بچے تو خیر بچے ہیں تو ہم نے کیا تو آپ صلی اللہ نے کچھ بھی نہیں کیا آپ نے کہا کیا ہوا اب بات ہی کیا تھی اب ہر کوئی شرمندگ آپ نے کسی کو فردر شرمندگ نہیں آپ نے کہا خیمے اکھاڑو سفر کے لئے نکل لیٹ ہو گئے سب نے خیمے اکھاڑے اچھا چھوڑے خیمے اکھاڑے سفر ہے نکل سفر شروع کرایا آپ صلی اللہ رکھے ہی نہیں شام کا وقت تھا یہ اصر کے بعد کٹائی اصر کی نماز پڑی جا چھو خیمے کھاڑے گئے سفر شروع ہو وہ رات گزری اگلا دن چڑھا وہ دن گزر رات گزری آپ بس نماز کے لیے رکھتے نماز پڑی جاتی لدے وئے خیمے کھڑے کھڑے جو پھانے کھالو خجورے کی خجورے کھاؤ پانی کیوں چلو پوری رات اصر سے شروع ہوا سفر اگلا پورا دن اسی اگلی پوری رات اگلی فجر زہور تک سفر کر آیا کتنا لمبا ہو گیا اس کے بعد آپ سٹیک لے اب کسی میں ہمت ہی نہیں تک کے ٹھٹے سو گئے سارے یہ تھا نماز سلام کا انداز آپ نے اتنا لمبا سفر کٹ گیا مدینے کے قریب آگئے مدینے جائیں اپنے اپنے گھروں کو جائیں مسئلہ ختم ہو دوسری بات یہ جو غصہ جلدی دوبارہ سٹیک ہوتا دوبارہ بحث ہو سکتی سامنا بھی نہیں ہوا اور اتنے لمبے ٹائم میں سب پہوڑ کرنے کا بھی موقع مل گیا ہم سے کیا بے بکوت لکھی اور غصہ اگر کسی میں تھا بھی آخری لیول تک موقع مل گیا تک تین دن بن گئے تھی دیکھا میں پہلی تمہیں کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ وآلہ وآلہ کے ساکھیوں کو سب نہ چڑھاؤ ان پر پیسہ نہ خرچ کر ان کو جگہ مت دو اگر تم نے نہ دی میری بات مانتے تو چلے جاتے یہ لوگ خود ہی ادھر ادھر مگر تم نے سر پیسہ بات کر لیا کی کہ اللہ کے رسول آئے ہم نے اس وقت پناہ دے دی چاہیں اپنا ٹھکانہ کرے یہ تو مستقل یہ ہمارے پس ٹھک گئے اور چلو اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول جو ان کے ساتھ آئے وہ بھی مستقل ٹھک گئے اور یہ تمہاری وجہ سے ہے اور دیکھوا ان کی جورت کتنی بڑھ گئی ہے ہم نے بنا دی ہم نے رہنے کی جگہ دی ہم نے کاروبار کی جگہ دی ہم نے ٹھکانہ دیا ہم سے لڑھتے اتنی ان کی طاقت ہو گئی ہے مدینہ پہنچ تو پھر دیکھو عزیز ضلیل کو نکال بہت کرے عزیز بمانے طاقت ور ضلیل بمانے کمزور عربی والے کہ ہم طاقت ور ہیں یہ مہاجرین کمزور ہیں ہم ان کو نکال بہت کریں اچھا انہوں نے اس کی بات پہ کام تو نہیں دھرا لیکن بڑا سردار بھی تھا اور اس کا لحاظ کرتے تھے رشتے دار بھی تھے تو چھپ کر دیں یہ یہ کہتے کہ تم پیسے خرچ نہ کرو نبی کے ساتھ مہاجرین پر بکھر جڑے باقی بات اب آگے آئے گی اگر ہم مدینہ واپس لوٹے جو قروض طاقت ور ہے وہ کمزور کو نکال باہر پھینکے گا اب یہ بات سن لی زید بن عرقم بن زید رضی اللہ تعالی اب یہ جو ہیں زید بن عرقم کے بیٹے ہیں ینگ لڑکے تھے 22-23 سال انہوں نے سن لی انہیں بری لگی اور بری لگنے سے زیادہ ان کو اندیشہ ہوا کہ کوئی فتنہ نہ خرپا کرے جا کے نبی صلی اللہ کو بتا دیں جب سٹیک کیا نبی صلی اللہ بلایا اور کہا کہ تم نے ایسا ایسا کہا مکر گیا کہ نہیں میں تو نہیں جوڑ بول رہے ہیں اب سالوں نے انہی کو کہا کہ آپ کو سننے میں رل دی ہوئی سمجھے کہ وہ ینگ تھے نا یہ سینئر سرگار تھا تو سب نے انہوں کہا کہ بیٹے تم سننے وہ کیوں کہے گا وہ کہ جھوٹ تو نہیں بول رہا کیونکہ صحابہ جھوٹی بولتے ہے یہ تو منافق تھے تو تھا یہ جھوٹا اب وہ کہتے ہیں میں اتنا شرمسار ہوا میں اتنا شرمسار ہوں میں کہ اللہ تو جانتا میں سچ بول گی تو یہ ساری بات ہو گئی وہ جھوٹ بولا چلا گیا باقی صحابہ چلے گئے صرف قریبی صحابہ بہت اعتماد والے رہے گئے تو گاہر آپ میں ڈسکیشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جھوٹ گول رہے لیکن ہم کریں کیا تو مجھے آپ اجازت میں میں اسے سر کلم کرتا میرا کیا بگاڑ لے جس دن جو بگاڑ میں اس منافق کا سر اتا آپ صلی اللہ نے کہ امت ایک تو آپ پھوٹ پڑھیں اور دوسرا لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو گل گل کیونکہ یہ ایسا تھا تو حسرت آتی مجھے اس پر ابو پکر صدیق رضی اللہ تو کتنا مشہور تھا اور بڑا اثر دار تھا آپ اگر مروا دیتے تو یہ کہا جاتا کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو کل کلا دی تو آپ نے کہ لوگ ہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو مروا دیتا صلی اللہ اللہ وسلم تو بدنام ہی ہوگی ہماری سچائی بھی ثابت ہو گئی اور اس کا جھوٹا ہونا بھی تابت ہو گیا اور نبی صلی اللہ نے اس صورت کے بات بھلایا حضرت عمر کو اور کہا کہ عمر آپ مجھے کہہ رہے تھے اور میں نے آپ کو روکا تھا اس وقت اگر میں اپنے قبیلہ آس والوں کو کہوں وہ خود مار ڈالیں گے اس کے اپنے خاندان کے لوگ قتل کرتے لیکن یہ آپ کی مروت تھی آپ نے پھر بھی نہیں مر پا سزا نہیں دی بھی ویسے بھی ہمیں بتا دیا گیا آپ پر تو ہی آئی تھی ہم پر تو نہیں آنی کبھی بھی تو پھر ہم کیسے ڈیل کریں گے تو ہمیں سب سے بڑا مسئلہ ہے ہم ان کو مروا بھی نہیں سکتے ہم ان سے جنگ بھی نہیں کر سکتے اور یہ ہماری نقصان دی بھی ہیں پھر ہمیں سکھایا گیا کہ ان کو کابو میں کیسے لگام ڈال لئے نہیں آپ کو اور آپ نام لے کہہ بھی چکے لیکن جو خاندان کا نظام تھا نا وہ بڑا مسئلہ تھا آپ نے کبیلے کے لوگ کو نہیں چھوٹ تھے تو اس کے کبیلے کے لوگ اس کی حمایت کرتے تھے ابھی تک کرتے تھے آپ جب کھل کر آئیتیں آدھے وہ یہ مانتے تھے کہ نبی صلی اللہ سلی ساری طاقت عزت عربی والا عزیز کہتے قوت کو عزیز کہتے قوت والے طاقت ور ساری طاقت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے مومن کے لیے تو مومن کون ہے تو ہم کیوں نہیں ہے عزیز کیونکہ مومن جتنا امام رہے کہ اتنا ہی عز ہوتا ہے اتنا طاقت ور ہو نا کہ دوسرے کو سہارہ دے سکتے ہاں ایسا غالب ہو کبھی کا مطلب تو غالب ہے تو پھر عز اور کبھی کا مطلب ہے جو خود غالب ہو اور عزیز کا مطلب ہے جو دوسرے کے لیے پشت فنا بن سا اسی لیے کہا جاتا تھا اللہ تو عز لنا لات ہمارا عز ہے تو نبی صلی اللہ اور نعرہ بھی لگایا تھا جس وقت اوہد کی جن ختم ہوئی نا تو ابو سفیان نے کہا کہ ہمارا عز تو لات ہے ہمارا عز تو عز ہے تو پھر نبی صلی اللہ کے کہنے پر یعنی اشارے پر حضرت پر تو اللہ عز لنا اللہ ہمارا عز ہے یعنی اللہ وہ قوت ہے جو ہمیں قوت دے تو مومن عزیز ہے یعنی کہ وہ اسلام کو قوت دے تو ہمارا تو ہم تو گرپوں میں پڑھے ہوئی ہم کسی کو کیا قوت دیں گے ایمان کی کمزور طاقت ایمان سے آتی طاقت مجمعین کہ آپ دیکھیں کسی کو دیکھ لیں کسی کی بھی بات کر لیں ویسے تو کہ صحابہ جو ہے نا غالب تھے لوگ لوگ ان سے محبت کرتے تھے اور ان کا روپ دل میں رکھتے تھے اس کی بہترین مثال عمر ہے ایک لیکن یہ نہیں کہ صرف عمر ہے باقی سبھی اس کی مثال ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلی نے مان لیا یعنی کہ آپ واقعی تھکے ہوئے اس کے میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ تھکے تھکے ہو اور آپ کے ساتھی آپ کو آفر کریں تو پھر نہیں ہوگا تو جہاں پر خیمے لگ رہے تھے وہاں سے ہٹ کر آپ تھوڑی دون جا کر لیٹھے تو جن لوگ بسر جنگ ہوئی تھی وہاں سے پندہ بھاکتر آکر وہاں چھکا ہوئا جھاڑی ہوئی آپ نے تلوار ہینگ کر دی اور آپ لیٹ کر سو گئے اب اس نے آکر جگایا اس کہ اچھا محمد کو مار دیتا ہوں صلی اللہ وآل آیا تلوار آپ کی تلوار اٹھا رہی اور آپ کو جگایا آپ صلی اللہ مکھے تو کہ محمد آپ تجھے کون بچائے آپ صلی اللہ نکال لگ صرف ایک لفظ صحابہ کہتی ادھنی حیبت اس پر تالی ہوئی سے ایک لفظ سے تلوار لیتی تلوار آپ نے اٹھا لیت کون بچائے گا کچھ اپر رہا تاک نہیں لگا آپ تلوار میں دلوار دل دے جوہ اپنی ذات لی بددہ مل گیا لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ایسے غالب کر دیتے نبی صلی اللہ نے کہا اللہ نے جو خصوص ریتے دی ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ میرے دشمنوں کے دلوں میں میرا روپ ڈال دیا ہے ابھی میں ان سے ایک مہینے کی دوری پر ہوتا ہوں تو ان کے دلوں میں میرا روپ پڑ جا رہا ہے اور ایسا جلال تھا صلی اللہ صلی اللہ نے حالانکہ آپ زندگی میں کسی سے سخت بولے بھی نہیں مگر صحابہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ پس ٹائم آپ کو دیکھتا نا تو ڈر جاتے جلال کی وجہ سے اور جب آپ اس سے مخاطب ہوتے اور بات کرتے تو آپ سے ایسی محبت کرنے لگتا کہ اس محبت کو دن سے نکال نہیں پا یہ ہے اللہ کی مکر سے چلیں اور آپ دیکھیں کہ کون سی گن ساتھ لے کے پھٹے تھے بھائی نہیں لے کے پھٹے تھے ایک مون شی رسی بٹی ہوتی تو جسے دھوڑا کہتے تھی تو بڑا آیا کہ کھنٹر نہیں تھا چابوک نہیں تھا وہ مون کی رسی بھائی دیکھ بنائی جاتی تھی اس کو دھوڑا کر کہ کھنے کچھ کھ کھ مار گئی بس وہ آر پھر تھی اور آپ دیکھیں کی کیسا روپ تھا عمر کا سارے آفتے تھے عمر سے لٹھتے تھے عمر سے وہ حضرت علی کی بات مجھے رہ رہ کے یاد آتی ہے کہ عمر نے ایسی نکیل ڈا دی تھی کہ رف سخت اسے سخت اونٹ بھی مل بلا ہو تھی کھل نہیں سکتے تو یہ جو جلال ہے یہ جلال اللہ دی تو لہذا ایمان ہوگا تو اللہ عز بنا دیں ایمان نہیں ہے ہم خود کیا بنے ہوئے دنیا کی ٹھوکروں میں پڑے ہوئے تو اللہ کہتے عز اللہ کے لیے ہے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے تو مومن بن جائے عز واپس آ جائے عمر فاروخ نے کہا تھا ابو ویدہ کو جب فلسطین گئے تو ایک ڈریس بنوایا سب نے یعنی کہ سب نے مطلب کہ حضرت عمر کے لیے ڈریس بنوایا اب عمر کو دیکھ ویلی کے گھلے میں گھنٹی باندے کو عمر تو اتنے ریگلر یہ بھی نہیں ہے پھٹے کپڑے پہنے بھی نہیں گئے تھی یہ کہ اتنے پھٹے عیسائی مطلب کہ رومی حاکم آپ سنجھے امریکہ کے امبیسیڈر آنے تو انہوں نے سوچا کہ ہمارے بادشاہ ہیں ہمارے حاکم ہیں تو پپڑے اچھے پہنے ہو تو ان کے لئے ایک اچھا ڈریس بنوایا ہے اب عمر سے کہے کون کی پہنے تو سپریم کمانڈر لباس بنوایا امیر المومینی پہنے عمر سے کون کہے تو وہ پیدا گئے اور پہلے دردر کی بات کی پہلے میں آپ لباس لائیں تو مجھے کہ مجھے پہنے ہوئے کپڑے تو کہنے لگے کہ دیکھیں ایسا ہے امیر المومینی کہ یہ رومی سردار ہیں اور آپ پتہ ہے کہ توجہ دیتے تو اگر اچھے کپڑے پہنے گے تو اس لیے ہم نے آپ لئے بات ہو گا عمر کہنے لگے کاش شیوات مجھ سے کسی اور پھر میں اسے صحیح جواب کیونکہ انہوں نے فردر کہا اللہ نے قرآن کے ذریعے عزت اب جو قرآن کے علاوہ عزت تلاش کرتا تو عزت سے مراد یہ عردو عزت نہیں عزت سے مراد رسپیکٹ نہیں عزت مراد وہ عزت ہے جو عربی میں مراد ہے عزت طاقت طاقت مضبوطی وہ قرآن نے دی تھی قرآن چھوڑنے کی وجہ سے گئی ہے اور قرآن اپنانے سے واپس کھا کوئی اور راستہ نہیں جنہیں مرضی آرست لا بلو یہیں پر واپس آنا پڑے اور ضرور آئیں گے انشاءاللہ میں تو بہت خیر میں تو بہت امید ہوں ہنڈر پرس کیونکہ مجھے پتا ہے مستقبل تو اسلام کا ہے اور اللہ کی بھی ایک مجبوری تو ہے اب دوسرہ نبی نہیں آنا ہم آخری گلی پڑھایا جائے تو وہاں سے یہاں تک سفر تیہ ہوا ہے یہ اور بڑے بیچ میں کچھ غلطیاں ہیں لیکن سفر کرنے والے ہی غلطیاں کرتے ہیں بیٹھے رہنے والا کبھی غلطی کرتا جو ہانڈی پکائے گا جنہیں پکانے ہی نساڈ نہیں کی تو جو پڑھا دیں کام کر رہے ان کے کام میں غلطیاں ہیں میرے میں ہیں اور رکھے ہوں گے لیکن کام کر تو رہے ہے تو وہ کام کا نتیجہ ضرور ہے وہاں سے یہاں تک آئے ہیں آگے بہت آگے جائے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم تو بھی پہلی نسل ہیں یعنی آخری جو کہتے ہیں نا وہ جو نغمہ ہے یہ بطن تمہارا ہے اس کا ایک شیر ہے کہ میرے کاروان ہم تھے روح کاروان تم ہم تو صرف ان وہ ہیں اصل دازم تم ہمارے بچوں کا وہ معاملہ ہے ہم تو میرے کاروان ہیں ہم تو چال ڈال رہے گا اصل جو کاروان ہے وہ ہم تو عنوان پیدا کر کے جا رہے ہیں جو آخرت والے معاملات ہیں اس کی اصل شکل صورت دکھاتنے والی یہ تو ہونا ہے اللہ کا کام یہ نہیں رکھنے ہو لیکن بہرحال یہ سمجھ نہ سمجھانا ہوگا کہ قرآن نے دیا تھا اور قرآن سے آئے ٹھیک ہے لہذا اللہ پہلے بھی کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں منافق کیوں جا جا کر بڑھتے ہیں کافروں کے پاس یہودیوں کے پاس انہیں عزت کی تلاش ہے انہیں کہو عزت اللہ جمعیہ ساری عزت اللہ کے پاس ہے وہ جو چاہے گا عزت دے گا ان کے پاس کچھ نہیں ملنے پر انشاءاللہ جی تیبل ابھی ہمارا ٹاک ٹائم چل رہا مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تباہ ہوگئے نہیں ابھی تو پہلا مرحلہ شروع ہوا ہے ہر کھیل کے دو مرحلے ہوتے ہیں کوئی فلم دیکھ کوئی ڈراما دیکھ دو مرحلے ہوتے پہلے میں ویلن چالے چلتا پھر دوسرے میں ہیرو کی باری آ ابھی وہ شیطان اپنے حض کو لے کر ہمارے سر پر سوار ہے تو حضور رحمان کی باری تو بھی آنی ہے سیدھی سی بات ابھی تو سوئے پڑے ہیں خواب خربوش میں خواب خربوش سے جگایا جا رہے تو جب تک جاگیں گے ہوش یار ہوں کھل لینے لیں بڑا ایک ترکیوں کا بڑا پیارا ہے محاورہ ہے نا لوگوں کا کہتے جب دھوند چھاتی ہے نا تو گیدر سمجھتے ہیں کہ مران یونیکی جب دھوند چھٹتی ہے تو ان کو نظر آتا بھیڑیا تو بھی بھی کھڑا نا تو گیدروں کو دھوند میں نظر آتا زیادہ آواز بھیڑیوں کو بھی نظر آتا پر بھیڑییں زیادہ اس پہ اپنے شکار کچھ ٹھیک کرتے اور جب دھوند وقت ہوتا ہے تو بھیڑیوں شکار کے لیے نکل جاتے تو جنگل میں بھیڑیوں کی آواز کم ہو جاتے اب اس پہ گیدروں کو کیا جنگل میں کیوں کمرانی ہیں تو جو پاور سے ہم کو لگتا ہے کہ ہماری حکمرانی ہو شیر سویا ہوا ہوتا ہے نا تو سب ادھم میں چا لیتے جب شیر اٹھ کھالی ایک آواز نکالتا ہے تو وہ اپنے ٹائم پر ہونے جی وہ ہو نا بھائی کہتے نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الڑ دیا تھا سنا ہے میں نے یہ خدسیوں سے کوشیر پھر ہوشی آ نہیں سمجھ آئی عرب کے سہرہ سے جن مسلمانوں نے نکل کر روم جیسی عظیم حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا وہ طاقت پھر بیدار ہوگی ہوگی جی ہو اسی کا بکری منافق جانتے نہیں کیا نہیں جانتے جی عز اللہ کے لیے عز اصل میں اللہ کا ہے اللہ عزیز تو عز پھر اللہ کے بندوں کو ملتا ہے تو دوسروں کو عز نہیں ملتا کبھی نہیں ملتا یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کی مدد سے نہیں کر رہے ہیں یہ ہمیں اللہ نے اس ٹیسٹ میں اس لیے ڈالا ہے جب تک کہ ٹھڑنے پڑھیں گے نہیں مسلمان امت اٹھے گی تو لہٰذا یہ ہم اس ٹیسٹ سے گوتھر ہو دیں جو ایسا کریں گے خسارہ اٹھائیں گے مال اور اولاد مسروف کر دیتے کاروبار میں لگ گئے بچہ پال میں لگ گئے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ عبادت میں کمی ہو جاتی ہے فرائی چھوٹے لگتے کوئی پرواہ نہیں ہے آج کل تو ہر کسی کا یہ حال ہے اگر تم غافل ہوگے تو نقصان اٹھاؤ اسی لیے ہم لوگوں نے اللہ کی یاد پر بھی اولادوں کا ترجیح دی اللہ نے اولاد ہی نافر مان کر دی وہ ہماری شکلیں دیکھ کے راضی ہر بھر میں یہ کہانی ہیں اولاد نافر مان ہیں بر تمیز ہیں جیسے ہی وہ کسی قابل ہوتے ہیں مان پھر مان مان باپ کہتے ہیں ہم کیا نہیں کیا کیا بہت زیادہ کیا لیکن اللہ پر ترجیح دی اللہ نے سزا دی یہ سزا دی کہ جس کو سب سے زیادہ چاہا اسی دے ٹھوک کر مان تو اللہ اللہ ہے واقعی سب اس کے بعد یہ ڈیفرنشییشن یاد رکھو مان فکو مم رزق ناکم من قبل اییات آہدکم الموت مال سرچ کرو جو میں نے ہی تمہیں بدور رسک دیا ہے تم خود نہیں لے آئے میں نے دیا ہے آئی گیو اس سے بہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آجائے زندگی میں صدقات کریں ربی صلی اللہ سلام سے پوچھا کہ افضل صدقہ کونسا ہے آپ نے جوانی میں وہ صدقہ جو تم اس وقت کرو جب تمہیں مالی کی ضرورت ہو یہ نہیں یہ صدقہ کر دو تو وہ صدقہ کر دو عجر اس کا بھی ہو لیکن کم ہو گا کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے اور مجھے کسی کو گفٹی کروں گی آج میں کھا سکتی ہوں تو پھر مزا ہے تو بہترین صدقہ نبی صلی اللہ صلی اللہ فرمائے جو تم اطبع کرو جب تم جوان اور تمہیں خود ضرور ہے چیز ہم باقی نہ کرنے سے بڑا پہ میں بھی کرتے اللہ کہتے ہیں مردے سے بہلے صدقے کرو ایسا نہ ہو کہ اللہ جو تھوڑے عرصی کی محلت کیوں نہیں رہ دی میں صدقے کرتا اور جو جاتا اللہ کہتے ہیں کہ پھر جب پر میرے پاس آو گے تو کہ اللہ تھوڑی محلت دے دیتے میں صدقے کر لیتا تو جیٹے نے محلت دیتے اس میں کرتے نہ انتظار اس بات کرتا تو ڈیلے نہ کریں جو صدقہ کر سکیں کریں جو صدقہ کر سکیں کریں اور صدقہ پیسے کا تو ہے یہاں خاص پیسے کی بات ہے لیکن پیسے کے علاوہ بھی صدقہ یعنی کہ ہمارے کپڑے ہیں ایکسرا پڑے ہیں صدقہ کریں یوٹے پڑے ہیں ایکسرا پڑے ہیں صدقہ کریں کسی کو بیگ دے سکتے کسی کو بیڈ شیئر دے سکتے جو ایکسرا چیز ہے کسی کام کی ہے دے یعنی ایک مومن بھی کہ اللہ جی مجھے ایک گھنٹہ دے میں صدقہ کر رہا اللہ نے کہ نہیں جو کرنا کر گزرے اگر کوئی وسیعت بھی بنانی میرے مرنے کے بعد کسی پر سٹھ جائے گا تو وہ بنا دے کیونکہ نبی حقیم نے فرما جسے وسیعت کرنی ہو رات تک حزر نے وسیعت کر کیا پتہ صبح نہ اٹھ اس کی یہ کہ لہٰذا حسب توفیق صدقات کریں اور وسیعت کرنی ہو تو کریں آپ دیکھیں عثمان رضی کیونکہ چھو 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 سالوں سے وہ صدقات continue چال رہا ہے نہ صدقات کس کس کو پہنچا ہوگا وہ مال کیا کرتے آج بھی مسا کین پہ کل چھو اور کروڑوں میں آمدنی آج اس وقت بھی تھی تو آج کروڑوں میں آمدنی ایسے جنہوں نے صدقیں کر دیں ایسے اللہ اکثر کیا شان ہوگی حضرت میں اکثر سوچ ہوں عثمان کی کیا شان ہوگی کیا اللہ ان کو عجر دیں دیکھ نا عادی خجود تر نبی صلی مدلہ جو ہے وہ عبد پہاڑ کے برابر ملے گا صلی عثمان کی صدقے کا کیا عجر ملے صرف اللہ جان صلی لہذا یہ صدقہ سر دینا چاہے کیا پتا کون صدقہ تب کہاں کام آج کوشش کر دیں کہ صدقہ جالیہ کو نہیں سکتا پورا نہیں کر سکتے حصہ ڈال حصہ تو ڈال سکتے برکہ دینے والی اللہ جب تک مسید نقوبی رہے گی تب تک حضرت کو عثمان کا صدقہ بینی جا رہی اللہ کو یہ صدقہ کر دلور مجھے پتا ہے میڈے نہیں صدقہ کی ہے مجھے پتا تم نے کیا تو لہذا صدقے دور چھپ کر کے بیٹ تو آپ دیکھیں لٹرلی ایسا تھا کہ صحابہ اپنا مال لٹاتے تھے اللہ کے راہ میں جس کو صحیح انپاک کہتے مگر آپ کسی صحابی کا یہ نہیں بتا سکتے وہ کس صدقہ کر چھپ چھپ کرتے تھے کسی کو بتاتے بھی پھر تو ہم اسے لڑ لڑ کے بتاتے تیرے لئے کھٹا ساڑے ماں پہ جب تک ہم اپنی ایک ایک نیگی کو جلا نہیں لیتے ہم صدقہ اللہ کے لیے ہے اللہ کی ذات کی لیے کیا ہے اللہ قبول کر لے شیخ سادھی کہتے گر قبول افترض نصیب اللہ تو خالی اللہ ہمارا صدقہ قبول ہی کر لینا تو ہمارے لئے عز و نصیب کی بار تو یہاں تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اپنے صدقے ضائع نہ کرو احسان جتا کر رضیت دے وَلَا تُو بِتِلُون صدقاتِ بِالمنِّ وَالْعَذَا رضیت دے کر احسان جتا کر صدقے ضائع نہ کرو اور ہم کرتے سکتے اور اچھے اچھے لوگوں میں میں نے یہ دیکھا کہ وہ اتانے تینیش نرازگی ہو جائے جیسے فرض کرے بہو ہی ہے اپنی یا بیٹی ہے بہو کیا اپنے سگے بچے تو نافرمانی انہوں نے کیا کچھ تو شروع ہو جائیں گے تو پیدا ہوئی تی انجویا ایوی میں ایوی کیتا میں تیرے بچھے نوکری چھڑی میں فلانا کیتا اور ویسے بھی جو کچھ کیا میں شک ہم جو بھی کرتے وہ احسان صدقے میں تو ضائع کر دیا جس وقت جتایا جتا کیوں میں نے کل بتایا آپ کو بتایا صبح بتا نتبہ والوں کو بتایا آپ کو نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کہے لگی اللہ کہ میری جائداد میرے اببہ سے مجھے اس کا قرائیات میرے 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 غریب آدمی ہیں تو میرے پاس جو پیسے آتے میں اپنے شوہر اور ان کے بچوں پر خلج کر دیں مجھے جتا ملے سالونہ کا مادہ یوں فکول یہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کرے ان سے جو بھی مال خرچ کروگے اپنا فلیل والیدائی ماباپ کے لئے والاکرابون رشتہ دار کے لئے والیتامہ جتینیوں کے لئے والمساکین وابن سب تو ان پر جو بھی مال خرچ کروگے سب صدق تو نبی والدین پر خرچ کرنا سب صدق چاہے ہم نیت کریں صدق کی نہ کریں وہ صدق ہی ہے اس کا عجر میں دعا کھئی ہے آئی ہے پھر چلی گئی تماشا نشد ہو جائے پھر میں چیزیں نہ رکھوں گی خیریت کا معاملہ رہے اللہ آسانی فرمائے آگئی چھبیس گھنٹوں کے بعد ہماری لائد آئی تو جناب صدق کسی پر بھی کوئی پیسہ خرچ کرنا اللہ کی رضا کی صدق تو آج کی بات ختم کرتے ہیں سبحانك اللہ وَبِحَمْدِكَ وَنَشْهَدُ وَلَّا إِلَّهَ إِلَّا عَنْتَ وَنَسْتَحْرُ وَنَتُوبُوا لَيْكَ السَّلَامُ وَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَ وَنَسْتَحْرُ